اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج میں آپ کو بتا ہوں کہ بہت ہی آسانی سے یہ گریول کیسے صاف کرتے ہیں بہت سارے بندوں کا میں پاس کمنٹس آ رہا ہے کہ یہ گریول کیسے صاف کریں طریقہ کار بتائیں گریول کیسے صاف کرتے ہیں طریقہ کال بتائیں اور یہ بابلز آپ نے کیسے نکالی ہے بتائیں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھیں گے یہ بابلز نیچے سے کیسے نکل رہے ہیں تو ایسا اتنا خوبصورا سا ویو کیسے بن رہا ہے آپ ہمیں بتائیں تو یہ گریول صاف کرنا بھی سکائیں گے اور پلس اس کے اندر یہ بابلز کیسے نکلنا یہ بھی طریقہ کار آپ کو پورا بتائیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اچھی لگی ہے تو لائک کر دی جائے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گریول صاف کرنے کے لیے ایک ایک ایکیپمنٹ آتا ہے جو آپ کو مارکیٹ سے تقریب ہم چھے سو سا سو روپے تک ملتا ہے تو تھوڑا ایکسپانسر ہوتا ہے چھت سو سا سو روپے بلا وجہ ہم کیوں زائے کریں جب ہم گھریلو چیزوں سے آپ وہ ایکیپمنٹ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کو چاہیے سب سے پہلے گیس کا پائپ یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے کسی بھی شاپ سے بہت سستہ ہوتا ہے میں ایک ہاتھے دس روپے یا بیس روپے فٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے جو ضرورت کے حساب سے ایک گیس کا پائپ لے لیں ایک ٹیپ چاہیے جو بڑے چوڑا ہو یا پتلا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پر چوڑا ٹیپ ہے چوڑا ٹیپ زیادہ صحیح رہتا ہے اور پلس آپ کو چاہیے ایک بوٹل یہ 325 ml بوٹل ہے آپ پانس ایمل بھی یوز کرتے تھے لیکن یہ 325 ml جو یہ صحیح رہتی ہے تو اس کا منسٹی گر اتار دیا ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو اس نشان سے کٹ کریں گے اس کو صرف اور صرف اس نشان سے ہم کٹ کریں گے پورا اب کٹ کرنے کے بعد میں آکے آپ کو بتاتا ہوں کٹ کر کے پھر میں کوئی ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ اس نشان سے اس کو کٹ لیں تھوڑا طریقے سے کٹیے گا کہیں ہاتھ میں آپ کے نہاں لگ جائے ایک دفعہ اس میں سراغ ہو جائے تو یہ آسانی سے کٹنا شروع ہو جائے گی یہ سراغ ہو گیا اور جو ہے یہ بوٹل آپ کی کٹ چکی ہے یہ بوٹل آپ کی کٹ چکی ہے اب ہمیں اس شیف کی بوٹل چاہیے اب اس کے بعد ہم اس کا ایک پائپ لیں گے اور یہاں پہ اس کو بلکل اس کے موہ پہ لگا دیں گے دیکھیں کچھ اس جیسا بلکل موہ پہ لگانا ہے آپ کو اس جگہ پہ آپ کو اس کو لگانا ہے اور ٹیپ کی مدد سے آپ اس کو یہیں پہ اس کو لگ کر دیجئے دیکھیں اس طریقے کا لوگوں کا یہ میں سب چیز آپ کے سامنے ہی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ بھی کنفیوجن نہیں ہو بلکل موہ پہ لگانا ہے آپ کو تاکہ اچھا سا بیس ساپ ہوتا ہے ساہیے یہ نیچے تک بھی لے لیں تاکہ بلکل بھی ایر نہیں آئے اور اس کو آپ اچھی طرح سے سیل کرنا ہے کہ یہاں سے پانی نکلے نہیں آپ چھوٹے آلے ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں میں بڑا والا ٹیپ یوز کرتا ہوں بڑا والا ٹیپ زیادہ صحیح رہتا ہے اس چیز کے لیے تو اپر تک بھی لیا ہے تاکہ بوتل جو سکھ لے نہیں صحیح ہے ہماری بوتل کو چیز طریقے سے تیار ہو جائے گی یہ دیکھ لیں یہ آگیا یہ پائپ آگیا اب آگے کا پروسیجر میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے فرینڈز یہ ہمارے ریڈی ہو چکی ہے بلکل تیار ہے گریول صاف کرنے کے لیے اب یہ پائپ آپ تھوٹو لمبا لے لی جگہ کہ یہ گریول تک بھی چلے جائے یہاں سے اور پائپ آپ کا کورا گھوم کے اور کسی بالٹی میں بھی آ جائے صحیح ہے اب یہ ساری چیزیں ہم صاف کر لیتے ہیں ساری چیزیں باہر نکالیں گے تاکہ ہم ہر کونے سے گریول کو صاف کر سکیں صحیح ہے یہ سارے سٹون سٹون سب باہر نکالنے کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں ویڈیو صحیح فرنڈز دیکھیں گے میں نے سب کو جس میں سے نکال دیا تاکہ اچھی تاہیے کیسے گریول صاف ہوتا رہے اچھا ایک یہ پتہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے پیچھے جو سوپر فش ہے وہ چھپ جائے کیونکہ سوپر فش جو ہے بہت جلدی سٹریس میں آ جاتی ہے اور پھر وہ اگر سٹریس میں آ گئی تو وہ مر جائے گی اچھا یہ جو بابلس نکلتے ہیں دیکھیں اس سٹون سے نکلتے ہیں بیشوں میں نے سٹون رکھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف میں نے بابلس رکھ دیا میں آپ کو کرنا بھی سے کہوں گا کہ کیسے کر رہا تو چلیں پہلے گریول صاف کرتے ہیں آپ دیکھیں گریول کتنا کندہ ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے اس میں سے نکال دی یہاں پہ کٹورے میں رکھ دی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ گریول کیسے صاف کرتے ہیں دیکھیں اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے سمپل اس میں ہمیں پانی بھننا ہے فش کوشش کریے گا فش نہیں آئے پانی بھر کے ہم اس کو اوپر کریں گے اور نیچے سے بلوگ کر کے رکھیں گے اس کو اور اب جیسے ہم اس کو نیچے ڈالیں گے تو پانی نیچے دیکھاؤ دیکھو پانی آنا اس میں شروع ہو گیا یہ پانی آنا اس میں شروع ہو گیا کوشش کریے گا کہ فش آپ کے اس کے اندر نہیں جائے چلیں اب دیچے کر کے بہر سو دیکھاؤ یہ یہ ایسے کرنا ہے اور نکال دینا اب پھر ایسے کرنا ہے اور نکال دینا ایسے کرنا ہے نیچے تک گریول ساف کریے گا کیونکہ زیادہ دست جوتی ہے وہ نیچے پہ لیاتی ہے تو اب ہر جگہ آپ کو ایسے کر کے نکالنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوں گے اس سے دو فائدہ ہو جائیں گے ایک تو پڑانی مٹی جو ہے نیچے کی مٹی اوپر آ جائے گی اور دوسری بات آپ کریے ڈسٹ ساف بھی ہوتا لے گا کوشش کریے گا فش آپ کے اس میں نہیں آئے یہاں سے آپ دیکھیں اس کو یہ یہاں سے بین کر کے اس کو کنٹرول بھی کر سکنے ابھی کچھ بھی پانی نہیں آ رہا ہے تو کنٹرول بھی کر سکنے بالٹے میں دیکھیں دیکھیں کتنا ویسٹ اب یہ آ چکا ہے دو چار پم میں کتنا ویسٹ آ چکا ہے تو آگے چل کے پورا ایکوریوم کھاپ کرتے کھاپ کرتے کھاپ کرتے تو یہ فرنس ایسے کر کے دیکھیں ساف کرنا ہے سارا ویسٹ جو ہے اوپر پائپ میں جا رہا ہے سارا ویسٹ اوپر پائپ میں جا رہا ہے اور ہم نیچے سے ویسٹ نکال لیں تو اس کا مطلب ہے کہ امونیا گیس بھی آئیے دیکھیں دو چار پم کرنے سے کتنا ویسٹ والٹے کے اندر جمع ہو گیا ہے یہ پوری والٹے میں نکالوں گا اور اچھی طرح سے اس کو ساف کروں گا اور پھر دوبارہ لیول کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو پاپ اور کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرف سے کوشش کریے گا فش نہیں آئے ایسے فش آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ سی مٹی پائپ کے اندر جا رہی ہے دیکھیں سارا یہ درسٹ ورسٹ مشنیوں کا ویسٹ ہو گیا تھا سارا پائپ کے اندر جا رہا ہے نیچے دکھاؤ دیکھیں کتنا گندہ پانی نکل رہا ہے بلکل ترسل پانی تھا لیکن کتنا گندہ یہ پانی نکل رہا ہے نیچے کی طرف سے چلیں کمپٹیٹ کر کے پھر آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں دوبارہ مرنہ ویڈیو لنبی ہو جائے گی اگر میں کنٹینیو بناوں تو سارا یہ ویسٹ ایکوریوم کا ساف کر کے پھر میں آپ کو ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں دیکھیں فرنس دیکھیں نیچے کی طرف سے ساف کرنا پڑتا ہے ایسے کر کے اور پانی دکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں پانی کتنی پیچھے آرہا ہے اور سارے دس پارٹیکل لے کے پانی آرہا ہے بس آپ پم کر کے اس کو اوپر کٹ کریں ایسے پم کریں اور پھر آپ اس کو اٹھا دیں پم کریں اس کے اندر مٹھی بنیں اور آپ اس کو اٹھا دیں تو مٹھی بلکل چھنکے یہ نیچے گر جائے گے اور مٹھی کے اندر جتنا بھی ویسٹے وہ اوپر آ جائے گا اچھا ویڈیو اور بھی دیکھے گا اینڈ میں بھی کچھ اس میں ایک سین کرنا ہے تو پوری دیکھ لی جائے گا کہیں پھر بعد میں آپ بولیں یہ تو یہ ہو گیا یا یہ تو یہ ہو گیا صحیح ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا اینڈ تک لازمی اچھا اب دیکھیں بالٹی تقریبا آلماس بھڑ چکی ہے بالٹی بھڑ چکی ہے بالٹی کی ویسٹ ہے جو ہم صاف نہیں کر پاتے اچھا بار بار صاف نہیں کرنا ہے آپ کو صرف مہینے میں دو مہینے میں ایک دفعہ گریبل صاف کرنا ہے بھار افتے اور مہینے کھڑے نہیں ہو جائے کریں کہ گریبل صاف کرنے لگ جائیں اچھا ایک بات یہ پانی پائپ یہ ہی لی جائے گا دیکھیں اب یہ جب بابل روک دیتی ہے اور ہمارا ایر فلٹر خراب کر دیتی ہے اس کے اندر سے ساری ہم مٹی ہٹا کے اور جو ہے سیلئر کر صحیح تو یہ ہمارا ہو گیا گریبل صاف اب جو ہمیں صاف کرنا ہے وہ ہمیں فلٹر صاف کرنا ہے فلٹر لازمی صاف کرے گا آپ دیکھیں کتنا بھی فلٹر کھیجے گا اب ہمارے گریبل کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جو ہے فلٹر کھیجے گا اور جو ہے ہم نے ریت بلکل ایک جیسی کر دی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ویس نکلا یہ دیکھ ہے یہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو ریل آنکھوں سے ساف نظر آ رہا ہے بلکل کالا ہوا ہوا ہے پانی بلکل خراب ہو گیا ہے پانی دیکھیں اس کے اندر بھی ساری ویس گھوم رہی ہے تو یہ ہم پلٹر سے ساف کریں گے اور اس کے اندر پانی فل کریں گے میں آپ کو پتر کیسے رکھتے گی میں آپ دوں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی پائپ آپ یہی ویڈیوز کریں گا گیس کا پائپ یہ بیس رہتا ہے اور ساری مشلیاں نہیں نکالیں اگر آپ کے پاس سوپائی فیش سوپائی فیش سٹریس میں آجائے گی خراب ہو جائے گی صحیحے فرنڈ اب میں آپ کو ایک لاز ویو دوں گا پتر ویس دوبارہ سا بلکل ویس جیسے رکھتے ہیں ویس رکھ کے اور جو پاور فیلٹر ساف کر کے دوبارہ لگانا ہے اور اس کو پوری رات پورا دن ایک دن پورا دن آن رکھ ہے اور پانی بھی فل کر دی ڈی 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 ماشاءاللہ کے نیچے نیچے تک اس کو میں فل بھر دوں گا تاکہ یہ پانی بھی اس میں ایکسٹر چینج ہو گیا 40% 30% پانی اس میں تقریباً چینج ہو کر دیا میں نے تقریباً دو مہینے کے بعد اور جو ہے یہ دوبارہ سیٹ کر دیا اب یہ جو ہلکے پھل کے اُپر مچی بھی اندر یہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی صحیح یہ پانی گندہ ہے ایک دو جن میں بلکل صاف ہو جائے گا بلکل شیشہ ہو جائے گا پانی اور یہ دیکھیں دوبارہ سے اس میں بابس نکلنا شروع ہو گئے تھوڑا سا ڈیزائن میں نے چینج کر دیا نوپ میں آگے کی طرف لیا ہے تاکہ اور خوبصورت اس میں لگیں ابھی پانی بہت زیادہ گندہ ہے اس رہے سے آپ کو صحیح نظر آرہ نہیں ہوگا تو اس کی میں ایک فائنل ویڈیو آخری کچھ سیکنڈ بنا کے ویڈیو کے اینڈ میں ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے کو کمپلیٹ وارک اپنا کمپلیٹ کر دیتا ہوں صحیح امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر لیجیے سبسکرائب کر لیجیے اور بہت اگر آپ کو سوال پوچھ پہلے میرے چینل پہ جا کے ویڈیو ساری دیکھ لیں ان کے ٹائٹل پڑھ لیں ہو سکتا ہے جو آپ سوال کر رہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے بنائی ہو تو آپ پہلے جا کے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد سوال کریں تاکہ آپ کو پریشانی کم ہو مجھے بھی پریشانی کم ہو ٹھیک ہے فرنڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو سبسکرائب ویڈیو لوگ موسیقی